تو بھومرہ سے اچھا بولر جو ہے وہ نسیم شاہ ہے لیکن جو پرفارمس ہمیں نظر آتی ہے اور بھومرہ کی اچھی نظر آتی ہے نہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نسیم شاہ بھی ایسے پرفارم کر رہا تھا دیکھیں دنیا کا بیس بولر جو آپ نام لیتے ہیں نا بھی آج کل کے دور میں پہلے آپ ریڈ بول کی بات کرتے ہیں پھر آوائی ٹی ٹوئنٹی میں آ جاتے ہیں پھر ففٹی اور میں آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں تینوں فارمیٹ میں کون ہے وہ ایک ہی نام آتا ہے جسپرید بھومرہ یہ پاکستان کے پاسٹس بولر احسان اللہ صاحب نے کہا ہے نسیم شاہ ہاؤزن ٹائم بیٹر دن جسپرید بھومرہ وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرہ خجور میں اجپا دنیا اس کو مانگ رہی ہے ہر فارمیٹ میں فرم کیا ہے وہ پاکستان کا نہیں پاکستان کا تو وسیم اکرم ہے ہی تھا وہ دنیا وہ انڈیا کا وسیم اکرم ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جسپرید بھومرہ کس پائے کا بولر ہے بھئی اس جنویشن کا نمبر ون بولر ہے جسپرید بھومرہ نسیم شاہ نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹڈ ہے پانچھے بولے اچھی کر دیتا ہے لیکن نسیم شاہ نے کتنے میچ اپنے بلبوتے پہ جتوائے ہیں پاکستان کو ابھی تک بھئی اسی بات سے پتہ چل لیا تھا کہ یہ کتنا کوئی اکلمان بولر ہوگا ہے ہسان اللہ صاحب خج ہو تو نے کہ بھی کرکٹ کھیلی نہیں ہے تجھے پتہ نہیں کہ کسی سیچویشن سے بھومرہ نے مطلب اگر ایک مچ کے انڈر آٹھا ٹوکٹے نہیں بھی وہ لے رہا تو وہ آٹھا ٹوکٹے کے جاتا ہے دو کی اکانومی کے پر اسے پورا مچ بدل جاتا ہے یہ کسی نورمل فین کو بتائیں تو اسے پھر اس کو بھی سمجھ آجاتی ہے نورمل فینس کو بھی سمجھ آجاتی ہے یہ ہمارے پروفیشنل کرکٹرز ہیں جن کو سمجھ نہیں آجی گی کمپلیٹ بولر انٹریڈیبل انڈیا وہ دیکھیں کہ اس کو بھومرہ کے ساتھ ملا دیا بھومرہ کا کوئی مسئل نہیں ہے بھومرہ اللہ کی چیز ہے کیسا لگتا ہے؟ اگر بھومرہ کا میں اگر کمپیر کروں تو بھومرہ سے اچھا بولر جو ہیں وہ نسیب شاہ ہے لیکن جو پرفارمس ہمیں نظر آتی ہے اور بھومرہ کی اچھی نظر آتی ہے نہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نسیم شاہ بھی ایسے پرفارم کر رہا تھا دو آزار ایس میں وڈ کپ میں کوئی بات بھی ایک سال ایسے آتا ہے ایک سال آتا ہے ایسے کوئی پرفارم کرتا ہے یا نہیں پھر بھی نسیم شاہ اس سے اچھا ہے انڈین ٹیم میں آپ کا فیورٹ پلیئر کون ہے؟ انڈین ٹیم میں میرا فیورٹ پلیئر ہے انڈین ٹیم میں آپ ایک کرکٹر ہو کر رہے ہیں کہ انڈین ٹیم میں میرا فیورٹ پلیئر ہے؟ نہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ ان کی وکٹ توڑے سے سلو ہوتی ہے اور ہماری وکٹ توڑے سے تیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پیجی سپسیف صحیح یہ ہوتا ہے جو بولر کو بانس نہیں ملتا اور اندر بولر کو بھی گیلی وکٹ پر کلاتے ہیں بولر کا بول کا پسٹا ہے کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے رہتا ہے نہیں ہم نے تو دیکھا بڑی اچھے چھے وہاں پر بولتے بنی پچھا سپڑ کا بول کا بھا لیکن ایک سوال بہت زبرزس آیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارس بولر اساندر اللہ نے پورٹ کا آفشن بیٹھ کر ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ایڈیا کی طرح جسپری بھومرہ سے اچھا بولر ہے اساندر اللہ کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس اسیم شاہ ہے وہ بھومرہ سے بہترین بولر لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان اسیم شاہ ہے پاکستان نے میرا کہا رہا ہے کہ ساندر اللہ کا دھنار ٹھیک ہے کہاں پر بھومرہ کہاں پر نسلیم شاہ بھومرہ وہ بولر جس نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں میچ ورلڈ کپ بھی نہیں فمل دی اوڑیے ورلڈ کپ چیمپئن ٹروفی ایشے کپ میں دنیا کا نمبر ون بولر جسپل بھومرہ جبکہ نسلیم شاہ وہ بولر جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اوڑیے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ایکسپینسی بولن سبھی تو پاکستان کو سب سے زیادہ رن دینے والا سب سے کم ورکنڈ کارنے والا مسلیم کرنے کا مدی کہا تھا کہ جس پہ بھومرہ کا کہا جائے کہ ایک آور کے اندر تین سکور روکنا ہے تو بھومرہ کے اندر اتنی ابیلٹی ہے کہ وہ تین سکور بھی ڈیفینڈ کرتا ہے جبکہ نسلیم شاہ وقت دس رن بھی دی رہے ہیں تب بھی دس رن ڈیفینڈ کرتا ہے مشکل ہو رہا ہے یہ سٹینڈڈ ہے بھومرہ کا نسیم شاہ کا یہ بھومرہ کا نہیں نسیم شاہ کا نہیں بلکہ بھومرہ کا پورے کے پورے پاکستانی بولنگ سیٹ اپس تعلق ہے پاکستان کے پورے کے پورے بالرز مل کر بھی اتنی وکٹیں نکال سکے جتنی زیادہ وکٹ بھومرہ نکالتا ہے بھومرہ کو اوبر دیتا ہے بھومرہ کو ٹی ٹوٹی میں چار اوبر دیتا ہے جو ایسا ممکن نہیں ہے کہ چار اوبر کے اندر کوئی بولر وکٹ نہ نکالی لیکن بھومرہ کی ایسی خاصیت ہے کہ وہ ہنڈر ٹین پرسنٹ وکٹ نکالتا ہے اگر بابر آزم بیٹنگ کر رہے بھومرہ لگاتا ہے چار اوبر کریا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بابر آزم گریس پر ڈکھا رہے کیونکہ بھومرہ کی بولنگ ایسی ہے بھومرہ کی لائن نیت اتنی زیادہ ایکویٹ ہے ہے کہ ہنڈر ٹین پرسنٹ اس کی بال جاتی ہے جب اکر کندر بھومرہ بھومرہ کی بال کی بال کی بھی نگر میڈ ہوتی لیکن بھومرہ وایس بال جس کی بال کبھی بھی فائٹ نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے دو تین مائچوں کے بعد باکستان میڈہ مجھے کہ بھومرہ کی بولنگ کی بولنگ سٹیڈنڈ یہا ہے بھومرہ کی بولنگ کے سامنے سٹیلیا کے بڑے بڑے بھلے باہد یہاں تکہ میکسویل، ای بیٹی بیلیہ، جوئی روٹ انگلینڈ کے اس کے علاوہ نیوزلینڈ کے رچی نمینترہ، سٹیریا، سعودفیقہ کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے نامور بلے باز بھی گھبراتے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ تینلز والے بھوم رہا کرتا ہے ہی اس کی ٹکر کا دنیا میں کوئی بولر بھی نہیں اور جواب آپ دینا میں نہیں دوں گا یہ پاکستان کے پاسٹس بولر احسان اللہ صاحب نے کہا ہے نسیم شاہ تھاؤزن ٹائم بیٹر دن جسپریڈ بھوم رہا وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرہ خجور میں اجبار یہ سوچ ہے نا یہی سوچ میں کیوں میں پلیئر کے خلاف نہیں ہوں میں میری کے سوچ تینکن کے خلاف ہوں آپ کے سامنے ایک بندہ دنیا اس کو مانگ رہی ہے دنیا اس کو مانگ رہی ہے ہر فارمن میں فرم کیا ہے وہ پاکستان کا نہیں پاکستان کا تو عصیم اکرم ہے ہی تھا عصیم بھائی وہ دنیا ہے وہ انڈیا کا عصیم اکرم ہے وہ گیم چینجر ہے اس نے کہاں کہاں آپ انڈیا کو محبت آدی ہیں نسیم شاہ نے کیا ہے نسیم شاہ نے کیا ہے نسیم شاہ میں تو سوچ ہوں یہ ہی وہ منopoly ہے بازر بھائی یہ پلیئر ہے نا اگرین سوچ ہے نا یہ جو چین کلتی ہے نا یہ اگرین سوچ ہے نا جانیان تو ہوتی ہیں نا پاتے ہیں سوچ ہوں نا وہ دیکھیں کہ اچان نوزہ کی کوئی اس کو بومرہ کے ساتھ ملا دیا۔ بومرہ کا کوئی مسحاب نہیں ہے۔ بومرہ ایت اللہ کی چیز ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا ہے جس طرح بومرہ کیم کرنے آتا ہے تو اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو اس کا گانہ بھی دیتے ہیں تو بھائی اس کا گانہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کہاں کیا کیا ہے؟ کن کن وقتوں میں کیا ہے؟ ہماری تو ہمارے فارس بلوں کی سوچ ہوتی ہے ہم ندراجی ویدر پر جیم کرنے ہیں ہم وہ جب آپ زیادی ویدر آتی ہے جب آپ دیکھر آپ دگھر آتی ہے وہاں پہ آپ دیتے ہیں وہ ہر ویدر پر جین کلتا ہے ہر ویدر پر جین کلتا ہے تو اس کا تو یہ سمی کوئی نہ ہوتا ہے کن پاکستان ٹیم میں کوئی بولر ایسا ہے جو ریوٹسن کر سکے؟ نہیں بازو بھائی نہیں کیونکہ انہم وہ تپڑی نہیں ہے انہم وہ تپڑی نہیں ہے وجہ یہ کہ انہم وہ نرچی развития لیول نہیں ہے نسیم شاہ is better than جسپریت بھومرا یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے بولر احسان اللہ پتہ نہیں کیا شوق ہے لوگوں کو ایسی سٹیٹمنٹس دینے کا ہر دو چار مہینے کے بعد ہیڈ لائنز میں آنے کے لیے یا پتہ نہیں یہ لوگ ڈینائل میں ہیں یا ان کے اندر اویڈنس نہیں ہیں اور مجھے حیرانگی ہے کہ ایسی بچوں والی سٹیٹمنٹس ان کرکٹرز کی طرف سے آتی ہیں جو خود کرکٹ کھیلتے ہیں بڑے لیول پہ اب احسان اللہ نے پاکستان سے ڈیبیو بھی کیا ہوئے پی ایس ایل میں بھی انہوں نے ساری دنیا میں اپنا نام بنایا کہ میں ڈیڑھ سو بے بال کرنے والا بولر ہوں تو آپ ایک ہائیس لیول پہ کرکٹ کھیل چکے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جسپریت بھومرا کس پائے کا بولر ہے بھائی اس جنویشن گنا